السلام علیکم ڈیو میمبرز آف پرلے سٹوڈنٹس آج ہم اپنا چپٹر نمبر تھری کلاس نائن جنرل سائنس کا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں فصلوں کی بہتری میں بائیو ٹیکنالوجی کا کردار یعنی کہ the role of بائیو ٹیکنالوجی in the betterment of props اس پہ تین ہیڈنگز دے گئی ہیں آپ کی کتاب میں the one is جری بوٹیاں تلف کرنے کی صلاحیت یعنی ہمارے پاس جو ایسی جری بوٹیاں جو ہمارے فائدے کی نہیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے یعنی weed killing ability second one is pest resistance یعنی کہ pest کے خلاف مدافت create کرنا ہے defense رکھنا third one is فصل کی پیداوار میں اضافہ یعنی improvement in the crop yield جو آپ کے پاس end میں yield ہے اس کو ہم بڑھا دیں کسی بھی طریقے سے سو ہم start کرتے ہیں فصلے جو کہیں جری بوٹیاں تلف کرنے کی صلاحیت ہم ایسے ہر بھی سائٹس ریار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کیسے کیمیای کمپاؤنڈز ہیں فصلوں کے اندر موجود تمام غیج ضروری جڑی بوٹیاں ہیں ان کو یہ تلف کر دیتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اصل فصل ہے اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ تماکوں کے فصل کے اندر اگر آپ کو use کرتے ہیں جیسے کہ سائنیمائٹ کا گرم استعمال کرتے ہیں تو وہ نہ صرف جڑی بوٹیاں کو مار دیتا لیکن وہ تماکوں کے جو پودے ہیں ان کو بھی بے حد نقصار پہنچاتا ہے اس سے بسنے کے لیے تماکوں کے اندر ایسے جینز منتقل کیے جاتے ہیں وہ جینز پودے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر بیسائٹ کے خلاف ڈیفنس پیدا کر لیتا ہے دوسرا وہ اس کو بہتر طور پہ نشون اما پانے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پورنٹ ہے جناب نمبر ٹو پیسٹ کے خلاف مدافت یعنی یہ پیسٹ ریزیسٹنس باپ کی ذہن میں یہ سوال اٹھا ہو رہا ہے کہ what are پیسٹ ہوتے کیا ہیں پیسٹ جو ہے وہ چھوٹے جانوروں کہتے ہیں یا چھوٹے کیڑے مکوڑوں کہتے ہیں جو کہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور اثر عداز ہوتے ہیں فصلوں کی گروت کے اوپر ایک جین کا ذکر کیا گیا ہے بی ٹی جین بی ٹی جین جو ہے وہ کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانور پیسٹ کے خلاف پودوں کے اندر مدافت پیدا کر دیتا ہے کپاس کے پودیں اندر جو ہے نا اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ کپاس کی فصل کپاس کے پودیں جو ہے وہ کیڑوں کے حملے سے محفوظ رہ سکیں آپ کو شاید یاد ہو صبح سندھ میں دو ہزار دو دو ہزار تین کے اندر ایفٹ کے حملے کے ویسے ہماری جو گندم کی فصلیں تھی وہ بھری طرح متاثر ہو گئی تھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں کیڑے مار عدویات کا سپری کیا گیا اور ان کے حملے کی ویسے ہماری قوم کا بہت زیادہ سرمایہ بھی ضائع ہو گیا تھا جنیٹک انجینئرنگ کی بدورت ہم گندم کی ایسی اقسام بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ہمیں ایفٹ کے خلاف مدافت پیش کرتی ہے تو بیسیکلی جنیٹک انجینئرنگ is the solution for the problem here تھرڈ پوائنٹ ہے جی فصل کی پیداوار میں اضافہ improvement of crop yield فصل کی جو تیاری ہے اس کے اندر کافی لمبا ٹائم سپین چاہیے ہوتا ہے جسے پیلے بیج بویا اس کے بعد پانی دیا کافی تین چار مہینے کے بعد ہمیں فصل کی تیاری ہوتی ہے لیکن جنیٹک انجینئرنگ کے مدد سے ہم ایسی کچھ اقسام تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کلیل عرصی کے اندر ہمیں پیداوار پروائیڈ کر لیتی ہے so this is all about today like my video if you have gained your required knowledge from here and please kindly share it with your loved ones as well subscribe my channel that is called as پڑھ لیں آج تک کے لئے اللہ حافظ